لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ یک دم ٹھٹکی توبہ پھوپھو کو دیکھ کر اس کا رنگ بے ساکتہ پھیکا پڑا ماتھے پر بل ڈالے وہ بھی اسی کی جانب متوجہ تھی واہ واہ یہاں تو شاپنگز کی جا رہی ہیں گھوما پھرا جا رہا ہے میں تو سوچ رہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد منتحہ بی بی اپنے آپ کو صدھار لے گی لیکن یہاں تو میڈم کے وہی چال چلن ہے تند کے تیر برسائے اس نے منتحہ کو سر سے پاؤں تکا تھا جو سادگی میں بھی پری کی ماند لگ رہی تھی اور ایک شائنہ تھی جو سچ سمر کر بھی عام سی لگتی تھی یہ فطور توبہ بیگم کی جلن کی وجہ تھا اصل میں منتحہ نے اردگرد ابی جان کو تلاشا جو شاید وہاں موجود نہیں تھی السلام علیکم منتحہ نے بنا کسی بات پر غور کیے سلام کا جواب دیا والیکم السلام بی بی یہ اتنی سچ سمر کر کہاں سے آ رہی ہو منتحہ کی سادگی کو بھی انہوں نے سجاوٹ کا نام دے دیا باہر گئی تھی زبان ذرا سی لڑکھڑائی توبہ بیگم بھی لاؤنج میں کسی کی غیر موجود کی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب تنس کے تیر چلا رہی تھی بی بی کچھ شرم کرو تمہارے انہی لچھن کی وجہ سے میرا بھتی جاتوں میں چور گیا تم بجائے سوک منانے کے گھون پھر رہی ہو منتحہ کا دل جیسے کسی برچی سے لگاؤ یعنی بے کسور ہونے کے بعد بھی اسے ہی کسور وار کہا جا رہا تھا آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری اور دل میں بے ساکتہ ایک ہی خیال آیا کہ کسور وار صرف عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے مرد اپنی غلطی اپنا گناہ سب عورت کے سر پر تھوپ کر بریوززمہ ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں سے بہتی نمی کو حکارت سے دیکھتے توبہ بیگم نے مزید گوھر افشانی کی لو اب میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو رو کر نہوست پھیلانا چاہ رہی ہو بی بی سچ کہا ہے اپنا چال چلن بدلو ورنہ بہت پچتا ہوگی زہر و گلتی زبان منتحہ کے دل پر گہرے زخم چھوڑ رہی تھی ماریا اور آفاق بھی لاؤنج میں داخل ہوتے حیران ہوئے جہاں پھپو کری منتحہ کو شاید کچھ کہہ رہی تھی منتحہ کو دیکھ کر آفاق تمام معاملہ سمجھ گیا السلام علیکم پھپو کیسی ہے اور آپ کب آئیں آفاق نے سلام کر کے سر آگے جھکایا ماریا بھی فوراں آگے بڑھی منتحہ تم جاؤ یا سامان ماریا کے کمرے میں رکھ دینا آفاق نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا بھیگی آنکھیں لیے وہ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب گئی پھپو شائنہ نہیں آئی آفاق نے بھی ان کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا ہاں وہ اس کی پڑھائی بٹا بہت ہی مشکل ہے تو اسی میں مصروف ہے اچھا پھپو ایسی بھی کیا مصروفیت کہ اپنی نانی سے بھی ملنے نہیں آئی ہوتیلز میں تو اکثر وہ گھومتی پھرتی رہتی ہے آفاق کے جواب پر توبہ بیگم کا رنگ پھیکا پڑا کہاں کس ہوتل میں ماریا بتاؤنا ابھی تو کچھ دیر پہلے ہم نے اسے دیکھا ہے آفاق کے اشارے کو ماریا فوراں سمجھی تھی اور اس نے بھی اس بات میں سر ہی لیا جی جی پھپو ابھی چائنیز ریسٹورنٹ میں اپنی دوستوں کے ساتھ موجود تو تھی ہم نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تو بس اسی لئے واپس آگئے ماریا نے بھی تمام حقیقت گوش گزار کی اور پھپو یہ منتحہ کی زندگی ہے وہ جیسے چاہے ہسے مسکرائے آپ کو کوئی حق نہیں کہ میری بہن پر مزید کیچر اچھا لیں مت بھولیں کہ بیٹی آپ کی بھی ہے کیچر اچھل کر کہیں خود پر ہی نہ گر جائے عمر اور رتبے دونوں میں آپ بڑی ہیں اس لئے لحاظ کر گیا ورنہ جواب دینا مجھے اچھے سے آتا ہے سختی سے کہتا وہ ماریا کا ہاتھ پکڑے اوپر کی جانب گیا فکر چہرے کے ساتھ توبہ بیگم لاؤنج میں کھڑی رہ گئے کمرے میں داخل ہوتے ہی دوپٹہ گول مول کیے اس نے بیٹ پر پھینکا اور تکیا غصے سے زمین پر ڈھیر کر دیا بیٹ شیٹ کو نوچ کر اس نے جیسے اپنا غصہ کم کرنا چاہا کہا بھی تھا مجھے نہیں جانا لیکن زبردستی کرتے ہیں ہر معاملے میں اپنی منواتے ہیں کیوں دنیا ہمیں جینے نہیں دیتی کیوں ہماری حسی کو برداشت نہیں کر پاتی چیزوں پر غصہ نکالتی وہ ہی جانی ہو رہی تھی چیزوں کو پٹک پٹک کر تھک ہار کر وہ زمین پر بیٹھی دنیا کسی طرف بھی سکون نہیں لینے دیتی رونے والوں کو منحوسیت کا نام دے دیا جاتا ہے اور حد درجہ مسکرانے والوں کو پاگل کہہ دیتے ہیں نہ مسکرانے والوں کو خوش دیکھ سکتے ہیں اور نہ رونے والوں کو سہارا دے سکتے ہیں یہ دنیا جینے ہی نہیں دینا چاہتی اور اکثر یہ الفاظ ہمارے پیارے ہی نام کے طور پر دیتے ہیں بیٹ کی پائنٹی سے ٹیک لگائے بس ایک نکتے پر ٹھہری آنسو آنکھوں سے نکل نکل کر کنپٹی میں جذب ہو رہے تھے اس نے سوچ لیا تھا جب تک پھپھو نہیں جائیں گی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلے گی موم کہاں ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں اس نے سمرین بیگم کے بارے میں استفسار کیا صاحب جی وہ اپنے کمرے میں ہیں خان سامہ کی بات سن کر وہ تیزی سے اوپر کی جانب بڑھا اور سمرین بیگم کے کمرے میں داخل ہوا موم بیٹ پر بیٹھی جو کوئی بک دیکھنے میں مگن تھی غازان کی آواز پر چنکی کیا ہوا ہے سب خیریت تو ہے آج آپ اتنا جلدی آگئے جی موم سب ٹھیک ہے آپ بس میری بات سنیں دونوں ہاتھ تھام کر اس نے دھیمی مسکراہت کے سنگ کہا موم وہ مل گئی مجھے نظر جھکائے اس نے کہا کون مل گئی کس کی بات کر رہے ہیں موم آپ کو بتایا تھا نا جس کا ذکر آپ سے کیا تھا کیا سچ لیکن کہاں اور کیسے کیسے ملی کیسی ہے موم اسی جگہ ملی موم آپ جانتی ہیں قسمت بھی آج اس سے ملوانا چاہ رہی تھی آج کی ساری روداد اس نے سمرین بیگم کے گوش گزار کی سمرین بیگم کا چہرہ بھی خوشی سے چمکا تھا بے ساختہ انہوں نے غازان کو گلے لگایا میرے بیٹے کی لگن سچی تھی تب ہی وہ دوبارہ ملی ہے جی موم اب آپ نے دیر نہیں کرنی کل ہی آپ ان کے گھر جائیں گی اور شادی ہی کی بات کریں گی شادی مطلب شادی کوئی دوسری بات بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے سمرین بیگم غازان کی بے سبری پر مسکرائیں انشاءاللہ لیکن اگر انہوں نے انکار کر دیا تو سمرین بیگم کے سوال پر غازان کے دل کی دھڑکن رک کر چلی نو نیور موم ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ منا لیجئے گا ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اس نے گویا فریاد کی ہاں ہاں منا لوں گی تم پریشان مت ہو جاؤ چینج کرو اوکے دھیمی مسکراہت کے سنگ کہتا وہ کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے میں داخل ہوتے اس نے بیٹ پر بیٹ کر سانس بحال کی دل تھا کہ سینے سے نکل ہی جائے گا خوشی کا حساس اتنا گہرا تھا کہ دلات جھوننا چاہ رہا تھا لیکن اپنی سنجید کی اور روب داری کو وہ خراب نہیں کر سکتا تھا سچی لگنا کی رنگ لئی ہی آئی تھی دل تھا کہ اب بھی بے یقینی میں علج رہا تھا اپنی خوش بقتی پر یقین اسے شاید منتحہ کو رو بھرو دیکھ کر ہی آنا تھا وہ پری چہرہ آج انوکے رنگ میں سامنے آیا تھا سجدہ شکر گویا اس پر واجب تھا وارڈ روپ سے سیاہ شلوار سوٹ لیے وہ فریشوں نے واش روم گیا کچھ دیر بعد دو نفل شکرانے کے ادا کیے اس نے رب کے آگے تشکرانہ انداز میں ہاتھ پھیلائے اور بارہا اس رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا نماز سے فارغ ہوتے ہی اسے حمدان کا خیال آیا ہاں ہم ہی کو بتاتا ہوں وہ بہت بے چین تھا کسی اچھی خبر کے لیے موبائل کی تلاش میں نظریں دڑھائیں اس نے ارد کے ارد دیکھا لیکن شاید موبائل گاڑی میں تھا واپس نیچے آئے وہ موبائل لینے کے لیے گاڑی کی جانب بڑھا تھا فون کو لے کر وہ روم کی جانب بڑھا بیٹ پر بیٹ کر ابھی نمبر ڈائل کرنے ہی والا تھا کہ یک دم ایک خیال اس کے ذہن میں آیا ابھی حمدان کو نہیں بتانا چاہیے آئی تنگ اسے سرپرائز دینا ہی اچھا رہے گا موم کو ادھر سے آنے کے بعد ہی حمدان کو بتاؤں گا بلکل یہی درست رہے گا اپنے خیال کو عملی جامع پہناتے موبائل کو بن کر کے اس نے سائٹ پر رکھا اور خود سگرٹ اور لائٹر لیے بالکنی کی جانب بڑھا جو ہمیشہ سے ہی اس کی پسندیدہ جگہ تھی جہاں کھڑے رہنا اور گھنٹوں اس لڑکی کو سوچنا اسے راحت اور سکون بخشتا تھا سگرٹ کا گہرا کش لے کر اس نے دھوان ہوا میں چھوڑا جب اس دھوئے میں غازان کو اس لال ہجاب کا گمان ہوا اور جو ہاتھ سے لانت کا اشارہ دیئے اسی کی جانب متوجہ تھی یک دم اس عکس کو غازان نے چھونا چاہا لیکن وہ عکس پل بھر میں گائی بوا تھا اپنی بے خودی پر غازان کو بے ساختہ حسی آئی بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے اپنی بے خودی پر شرمندگی ظاہر کی اوف آپ میرے ہواسوں پر اس قدر چھا چکی ہیں کہ اب تو ہوا میں بھی آپ ہی کا عکس نظر آنے لگا ہے نہ جانے آپ کے اس دیوانے کا کیا بنے گا ابھی آپ کے دور ہونے پر ایسی حالت ہے اگر دسترس میں آ گئیں تو پھر تو لگتا ہے قیامت آئی گی بس کل کا کٹھن وقت گزر جائے آگے کی مشکلات کم کرنا میرا کام ہے ایک اہد بھرے لہجے میں کہتا وہ منتحہ سلطان کو دل و دماغ میں رکھے سگرٹ کے گہرے کش لینے میں مگن ہو گیا اپنی پھپھو کی عادت تو تم شروع سے جانتی ہو پھر آج ایسا رویہ کیوں اختیار کیا زوبیا بیگم نے کمرے میں داکھیل ہو کر بکھرے بکھرے کمرے کا ملاحظہ کرتی ہوئے کہا اور منتحہ کو ارد کے ڈھونڈا جو بیٹ سے پوشت لگائے اب بھی یک ٹک چھت کی جانے متوجہ تھی ذہن میں بس اس ستمگر کے الفاظ دردش میں تھے آج پھر جانتے بوشتے منتحہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا گہرا وار ہوا تھا اس پر زوبیا بیگم بیٹ پر دراز ہوئی اور منتحہ کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا بالوں میں اپنی انگلیاں چلائیں بینا بولے وہ ماں کے قدموں سے لپٹی مجھے امید نہیں تھی کہ میری بیٹی اتنی ناسمجھ بھی ہو سکتی ہے جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں روئے اور تڑپے گی کیا تم لوگوں کو موقع دینا چاہتی ہو کہ وہ کہیں کہ منتحہ سلطان کمزور عورت ہے منتحہ سلطان میں ہمت نہیں ہے حالات کو برداشت کرنے کی زوبیا بیگم کی بات پر اس نے سر اٹھایا اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھی امی میں ناسمجھ بننا چاہتی ہوں مجھے نہیں چاہیے سمجھداری میری سمجھداری وفا شواری حمد سب کچھ ایک سال پہلے ہی قاتم ہو چکا ہے اب میں ایک خالی اور ویران روح ہوں ایسی روح جسے اب لوگوں کی تمزیہ باتیں منافقانہ رویے رولاتے ہیں امی مجھے لگتا ہے یہ میری زیادہ مسکرانے کی سزا ہے آپ نے سنا ہی ہوگا جو زیادہ مسکراتا ہے اسے اتنا ہی رونا بھی پڑتا ہے اور جس نے بھی کہا یہ بالکل درست کہا ہے جانتی ہیں مجھے بھی اب رونا اچھا لگتا ہے جانتی ہیں مجھے بھی اب رونا اچھا لگتا ہے تاکہ میرے اندر کا غبار تکلیف ان آنسوں کے ذریعے باہر نکل سکے آج پھر زوبیا بیگم کا دل ترپا آنکھیں آج پھر نم ہوئی تھی لیکن آج انہوں نے سوچ لیا تھا کہ منتحہ کو اس گم سے نکالنا ہی ہوگا آپ شاید بھول رہی ہیں منتحہ کہ آپ کس کی بیٹی ہو میری بیٹی ہو آپ سلطان علی کی بیٹی ہو اور سلطان علی کی بیٹی اتنی کمزور دل کبھی نہیں ہو سکتی آپ خود لوگوں کو موقع دے رہی ہو کہ وہ آپ کو زخم دے اور آپ وہ خوشی خوشی قبول کریں میں اب آپ سے مزید کچھ نہیں کہوں گی اپنے آپ کو مضبوط بناو یا پھر کمزور یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس انسان کے غم میں جی کر اپنی محبت دنیا والوں کو دکھانا چاہتی ہیں تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں اور آپ سے بڑا گنہگار بھی میری نظر میں کوئی نہ ہوگا جو ایک گیر محرم کے لیے اپنی زندگی تباہ کر لے بینا کچھ سنے وہ منتحہ کو سوچوں کے دھارے میں سوچ کر کمرے سے نکلتی چلی گئیں موم یہ ساری انفو ہے اس ایڈریس پر آپ نے جانا ہے رات ہی اس نے ساری انفرمیشن نکلوا لی تھی اوکے اب مجھے ریڈی تو ہونے دو اور خالی ہاتھ تو میں بالکل نہیں جاؤں گی جی موم میں سمجھ گیا سب سامانگاڑی میں موجود ہے بس ایک بات موم مجھے نا نہیں سننا غازان نے ہاتھ تھام کر فریاد کی تھی اپنے بیٹے کی سچی لگن پر سمرین کی آنکھ میں نمی چمکی تھی میں اپنی پوری کوشش کروں گی اور اگر اللہ پاک نے اس کا ساتھ تمہارے ساتھ لکھا ہے نا تو وہ تمہیں ضرور ملے گی بس امید کا دامن سنبھالے رکھنا میرے بیٹے موم آپ جانتی ہیں نا ایک پورا ایک سال میں نے اپنی لگن سچی رکھی اگر لگن سچی نہ ہوتی تو میں آج آگے بڑھ چکا ہوتا اور کسی دوسری لڑکی کو اپنی لائف میں لے آتا لیکن نہیں مجھے اپنے رب پر پورا یقین تھا موم موجزے ہوتے ہیں اور دیکھیں موجزہ اس دن بھی ہوا تھا میں آفیس میں بیٹھا تھا کہ اچانک بس ساری تفصیل اس نے موم کے گوش گزار کی اور موم اگر میں چاہتا ہوں تو پل بھر میں اور موم اگر میں چاہتا تو پل بھر میں اس کی انفرمیشن مول سے لے لیتا لیکن مجھے اپنی اور اس کی دونوں کی عزت کا خیال تھا میں کیوں اسے دنیا کی نظر میں مشکوک کر کے ڈھونتا موم ایک سال دو سال جتنا وقت بھی گزرتا میں اس کا انتظار کرتا لیکن اس کی عزت پر حرف لاکر اسے حاصل کر لیتا نا تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہ ہوتا سمرین بیگم نے بے ساختہ اس کے ماتے پر مہرے محبت سبت کی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا اس حد تک اس لڑکی کے لیے حساس ہے مجھے فخر ہے غازان کہ تم میرے بیٹے ہو میرا مان ہو اور اس مان کو صدا قائم رکھنا اور ہاں انشاءاللہ اچھی خبر کے ساتھ واپس لاؤں گی میں غازان نے بے ساختہ ہاں میں سر ہی لایا تھا لیکن ایک بات غازان میں اسے پہچانوں گی کیسے نہ آپ اس کا نام جانتے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو پھر وہ لوگ ہاں کیسے کہیں گے اور میرے پاس کیا جواز ہوگا کہ میں انہیں بتا سکوں ان کے سوال پر غازان بے ساختہ مسکر آیا موم آپ اسے اپنے بیٹے کی نظر سے پہچانیں گی میری آنکھوں میں موم آپ کو اس کا عقص تو نظر آ ہی گیا ہوگا اور اپنے بیٹے کی چوائس بھی آپ جانتی ہیں کہ کیسی ہے موم یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اسے پہچان پائیں گی یا نہیں سمرین بیگم کے چہرے پر میٹھی مسکراہت چمکی مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا اس حد تک اس لڑکی سے محبت کرتا ہے خوش نصیب ہے وہ لڑکی جسے میرے بیٹے نے چاہا موم وہ نہیں میں خوش نصیب ہوں جو وہ میری زندگی میں آ کر میری زندگی مکمل کر دے گی اب آپ جائیں اور جلدی سے ریڈی ہو جائیں ورنہ میں خود وہاں چھوڑ کر آوں گا غازان کا یہ روپ سمرین بیگم کو خوشی سے دوچار کر گیا جو کل تک سنجید کی کا عالی نمونہ تھا آج خوش مزاجی کی مثالیں قائم کر رہا تھا ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی وہ حاشر کی جانی بھی متوجہ تھی جو شاید ناشتہ کرنے میں اس حد تک محب تھا کہ جویریہ کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر رہا تھا فون کی بچتی رنگ نے اس کی توجہ بٹائی تھی فون کان سے لگائے وہ ٹیبل سے اٹھا کیا ہوا عریبہ آج آپ نے اتنی جلدی کال کیوں کی عریبہ کا نام سن کر جویریہ بھی متوجہ ہوئی تھی سر مس لائبہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں اور وہ آج ہی ملنا چاہتی ہیں آپ سے عریبہ کی بات سن کر کشادہ ماتے پر بل نمائیا ہوئے آپ جانتی ہیں میٹنگ سے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے تو پھر وہ کس حیثیت سے زد کر رہی ہیں سر ان کی سمجھ نہیں آ رہی کھل آپ کے جانے کے بعد وہ آئی تھی لیکن آپ موجود نہیں تھے اور آج ان کی چار کالز آ چکی ہیں اس لئے مجبوراً میں نے آپ کو کال کی عریبہ نے تفصیلاً جواب دیا آج شام کو میٹنگ فکس کرو ان کے ساتھ جان لیتے ہیں کہ یہ مس لائبہ کیوں ملنا چاہتی ہیں مجھے جویریہ کے ماتے پر بل نمائیا ہوئے اتنی جلدی اس کے مان جانے کی جویریہ کو امید نہیں تھی آپ نے میٹنگ کے لیے کیوں ہم ہی بھر لی اتنی جلدی جویریہ کی آواز سن کر وہ پیچھے مڑا جو بلکل اس کی پوشت پر کھڑی تھی مڑنے کی وجہ سے وہ بے ساکتا اس سے ٹکرایا جویریہ کا ہاتھ تھام کر اس نے اسے گرنے سے بچایا یہ آفیس کے معاملات ہیں اور میں آفیس میں ہی رکھتا ہوں وہ معاملے اس معاملے میں مجھے تمہاری رائے نہیں چاہیے حاشر نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا حاشر میں آپ کی بیوی ہوں اور رائے دینا میرا حق ہے اور آپ اسے کوئی میٹنگ نہیں کریں گے بلکل بھی نہیں کریں گے جویریہ کا جذباتی پن حاشر کو حیران کر رہا تھا کیا ہو گیا ہے تمہیں ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو ایس اپ بزنس مین اس سے ملوں گا میں نہ کہ اس کا عاشق بن کر جا رہا ہوں یک دم جویریہ آگے بڑھ کر اس سے لگی تھی اور سختی سے بازوس کی کمر کے گرد حائل کیے ایسا مت کہیں آپ کا کسی اور پر توجہ دینا مجھے زہر لگتا ہے مجھے وہم ہونے لگتا ہے جیسے آپ مجھ سے دور جا رہے ہیں جویریہ کے ابحام پر حاشر بے ساختہ منتحہ کو یاد کر بیٹھا اسے بھی تو یہ وہم ہوا ہوگا نا کبھی آج پھر ذہن نے ایک سوال اٹھا کر اس کو بے چین کیا تھا جویریہ کا جنونی انداز حاشر کو نئی سوچ میں ڈال گیا ایک عام سی لڑکی سے بات کرنے پر وہ ایسا ریاک کر گئی تھی اگر منتحہ سلطان کا ساتھ جان لیتی تو نہ جانے کیا وبال آ جاتا وہاں یقدم اس نے جویریہ سے دور ہونا چاہا لیکن اس کی گریفت کی مضبوطی کے باعث یہ ممکن نہیں تھا تھا کھار کر نرمی سے اس نے اپنے بازو جویریہ کے گردھائل کیے میں نے جس لڑکی کو اپنے قریب کرنا تھا نہ کر لیا جویریہ تمہارے بعد میری لائف میں کسی بھی لڑکی کی جگہ باقی نہیں لہجہ کسی بھی احساس سے آ رہی تھا حاشر کی جانب سے یہ اظہار سکون جویریہ کو مصنوعی لگا لیکن آنکھوں کی نمی کو پرے دھکیل کر اس نے سینے سے سر اٹھایا اس کے میں جانتی ہوں حاشر لیکن میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں جو ہر وقت الجھنوں میں علج کر مجھے بھی حلکان رکھتا ہے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس نے جھکی نگاہوں کے سنگ کہا تھا الجھنوں سے نکالنا تمہارا کام ہے نہ کہ میرا چلتا ہوں دیر ہو رہی ہے لیکن کپڑوں پر نظر پڑتے اسے شدید کوفت ہوئی سینے کے پاس سے شرٹ جویریہ کی لپسٹک کا نشان لے چکی تھی میں چینج کر لوں اس پر نشان پڑ چکا ہے جویریہ نے بھی شرٹ کی جانب دیکھا اسے اپنی بے خودی پر بے ساکتا شرمندگی ہوئی نظریں جھکا کر اس نے روک موڑا اوپر آ کر چینج کر لیں میں ڈریس نکال دیتی ہوں تیزی سے کہہ کر وہ اوپر کی جانب گئی تو ہاشر بھی سر جھٹکتا پیچھے آیا تائی امی کی طرف چلی جانا وہ تمہیں یاد کر رہی تھی شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ شیشے میں سے ہی ماریا کی طرف متوجہ ہوا تھا میں پرسوں تک واپس آنگا تو اس لیے وہاں کچھ دن رہ لینا جب دل کرے تو واپس آ جانا آج ایک اور گہرا جھٹکا ماریا کو لگا نہ جانے یہ کائی پلٹ کیسے ہو رہی تھی یہ اس کی دعاوں کی قبولیت تھی یا پھر کسی کے سمجھانے کا گہرا اثر باہرال جو بھی تھا ماریا کے لیے بہت خوشگوار تھا ٹھیک ہے چلی جاؤں گی لیکن شام میں واپس آ جاؤں گی امی پھر اکیلا محسوس کرتی ہیں اور جانا بھی تو دوسرے پورشن میں ہی ہے آفاک کو اس کی گھر کے لیے فکرمندی پر حیرت ہوئی تھی اس کے اتنے برے رویے کے باوجود بھی ماریا کو اس گھر کی فکر تھی اسے اپنی غلطیوں کا احساس شدت سے ہوا تھا لیکن منتحہ کی بربادی کا افسوس ایسا تھا جو اس کا احساس سے ندامت پل بھر میں ختم کر دیتا نہیں آج رات وہیں رک جانا تاہی امی کو اچھا لگے گا امی کے پاس منتحہ ہے وہ آج سنبھال لے گی جی ٹھیک ہے اس کا فرما بردار ہونا آج آفاک کو کسی گستاخی پر اکسا رہا تھا لیکن اپنی برسوں کی بے اختیاری کے بعد اس نے فیلحال اپنے دل کو سنبھالنا ہی بہتر سمجھا میں نکلتا ہوں دیر ہو جائے گی جی ماریا نے جی کہہ کر اس کی پوش کو گھورا دروازے کی جانب بڑھتا وہ مڑا اور ماریا کی جانب واپس آیا بے ساکتہ آگے بڑھ کر ماریا کے ماتھے پر مہرے محبت سب بینا کوئی بات کیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا یک تم ماریا کے حواس بھی جن جن آئے کہ یہ پل بھر میں کیا ہوا سمجھ میں آتے ہی لبوں پر دلکش مسکراہت چمکی تھی اور ہاتھ بے ساکتہ ماتھے کی جانب گیا پورے ایک سال بعد یہ نایت ماریا کی دل کی دنیا میں حلچل مچا گئی تھی لمز کو محسوس کرتی وہ اپنے رب کی شکر گزار ہوئی تھی